ہلو ساتھیوں میں عمر دیب قادیان نمست پرنام سلام علیکم ساتھی اکال جہ مسیح کی رام رام جی جہ ماتا کی جہ ہی جہ وارت جہ سسرال وارو کی ساتھیوں آج ہم بات کریں گے کہ بینک کس طریقے سے کسی بھی پروپرٹی کی آکشن کرتا ہے نہیں لامی کرتا ہے کیا پرکریا وہ پناتا ہے کس طریقے سے کس پروسیس سے وہ آپ کی پروپرٹی کی مکان کی دکان کی فیکٹری کی کارکانے کی فلیٹ کی شوروم کی کس طریقے سے وہ آکشن کر سکتا ہے بولی کر سکتا ہے اس کو سیل کر سکتا ہے ساتھیوں سرپیسی ایکٹ کے ایکوڈنگ کیسے وہ آپ کی پروپرٹی کی سیل کرتا ہے اس کی آکشن کرتا ہے ساتھیوں سب سے پہلے تو سرپیسی ایکٹ کو بھی سمجھنے سے پہلے بینکنگ کے بارے میں سمجھیں گے بینکنگ کا جنم کب ہوا اٹھارہ سو تر تالیس میں بریٹیس کال میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے سب سے پہلا بینک بنایا جس کا نام رکھا انہوں نے بینک آف مدراس یہ ہمارے دیش کا سب سے پہلا بینک تھا بریٹیس کال میں جب ہمارا دیش سجاد نہیں ہویا اٹھارہ سو تر تالیس میں یہ بینک آج بھی ہمارے دیش میں کام کر رہا ہے نئے نام سے اس کے بعد اس کا نام بدل دیا گیا اس کا نام رکھ دیا گیا امپیریل بینک آف انڈیا آج کی ڈیٹ میں اس کا دبارہ سے نام بدل کے سٹیٹ بینک آف انڈیا کر دیا گیا ہے جس کو سارا دیش جانتا ہے ایس بی آئی کے نام سے آج بھی یہ جو ایس بی آئی ہمارے دیش میں کام کر رہا ہے اس کا سب سے پرانا ہمارے دیش میں سب سے پرانا یہی بینک کا اور اس کا پرانا نام جو ہے سب سے پہلا نام جو ہے بینک آف مدراس ہے یہاں سے بینکنگ کا جنم ہوا بینک کا کام 1843 میں کیا تھا لوگوں کو کر جائی کرنے کا سب سے پہلے بینک مدراس میں کھلا دیرے دیرے اس کی جڑے بڑھتی چلی گئی اور یہ سارے دیس میں پھیل گیا اور دیس جادہ ہونے کے بعد اور بھی بہت سے بینکوں کا جنم ہو گیا جو کہ آج بھی بینکنگ کر رہے ہیں لیکن ہمارے دیس میں سب سے پرانا بینکی ہے اس کے بعد جب بینکنگ کا جنم ہو گیا لوگوں کو کر جائی کرنا ضرور کر دیا چیک کا بھی جنم ہو گیا اب جب چیک باؤنس ہونے لگے تو چیک باؤنس کے لیے ایک ایک بنایا گیا جس کو بولتے ہیں 138 Negotiable Instrument Act 1881 1818C میں بریٹیس کال میں چیک باؤنس کی یہ دارہ بنی جو آج تک بھی لاغو ہے بریٹیس کال سے آج بھی چلی آ رہی ہے یہ سیویل کا میٹر تھا تب جب یہ دارہ بنی تھی 107 سال تک یہ دارہ سیویل میں ہی رہی نائنٹی ایٹی ایٹ تک نائنٹی ایٹی ایٹ میں اس میں امینڈمنٹ کیا گیا اس میں بدلاؤ کیا گیا اور اس کو کرائم کی شرنی میں بھی ڈال دیا گیا لیکن صرف اس کو کریمنل گوشت نہیں کیا گیا اب یہ آج کی ڈیٹ میں پچاس پرسنٹ سیویل ہے اور پچاس پرسنٹ کریمنل ہے کیونکہ جو چیک باؤنس ہے اس میں آپ کو یا تو دو گناہ تک جرمان نہ ہو سکتا ہے یا میکسیمم دو سال تک کی سجا ہو سکتی ہے یا دونوں کو اپرہاو دان ہے کہ سجا بھی ہو جائے اور جرمان نہ بھی ہو جائے جز صاحب کے دوارہ وہ جز صاحب اپنے ویویک سے بھیسلہ لیتے ہیں کہ وہ خالی آپ کو پلنٹی لگائیں گے جرمان نہ لگائیں گے پیسے کا فائننسل آپ کا لوس ہوگا یا آپ کو جیل ہوگی ساتھ یو سربیسی ایکٹ کا جنم ہوا دو جار دو میں اس کا نام ہے سربیسی ایکٹ ٹو داؤزن ٹو کے نام سے اس کو جانتے ہیں اس کی شوٹ بوم ہے اب سوال ہی ہے کیا دو جار دو سے پہلے لون کی ای 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 لوگوں کی ڈی فولٹ نہیں ہوتی تھی کیا لون نہیں ہوتے تھے کیا بینک اس ٹیم اپنے پیسے ریکاور نہیں کرتا تھا کیونکہ این بی ایپ سی کمپنی کا تو بہت زیادہ پہلے جنمی نہیں ہوا تھا اگر اٹھ انیس سو نبی کے دسک کی بات کریں نبی کے دسک کی بات کریں تو اس ٹیم تو این بی ایپ سی کمپنی کا جنمی نہیں ہوا تھا ہمارے دیش میں نیشنل آئیز بینک کی کام کر رہے تھے آج کی ڈیٹ میں ہمارے دیش میں سو سے بھی جیادہ بینک اور این بی ایپ سی کمپنی کام کر رہے ہیں اور تقریباً سب ہی اوم لون کا بھی کام کر رہے ہیں اب سوال ہی آتا ہے کیا سربیسی ایکٹ ہم لون کے اوپر ہی لگتا ہے سربیسی ایکٹ ہم لون کے اوپر لگتا ہے لیپ کے اوپر لگتا ہے لون اگینسٹ پروپرٹی کے اوپر لگتا ہے سی سی اکاؤنٹ کے اوپر بھی لگتا ہے اگر آپ نے کوئی اپنی پروپرٹی موڈگیج کر کے گیس کریڈٹ کو اکاؤنٹ اپنا بنوایا ہے یا اوڈی لیمیٹ کوئی پروپرٹی موڈگیج کر کے گریوی رکھ کے ان کے پاس وہ لیا تو اس کے اوپر سرفیسی ایکٹ لگتا ہے دو جار دو سے پہلے جب لوگوں کے لون ڈی وولٹ ہوتے تھے تب بھی لون چلتے تھے اوم لون ہوتے تھے لیپ ہوتے تھے اوڈی لیمٹ بنتی تھی سی سی لیمٹ بنتی تھی لیکن تب بینک کو اپنا پیسہ ریکاور کرنے کے لیے سیویل کورٹ میں جانا پڑتا تھا اور جو ماننے سپرنگ کورٹ تک جاتے ہیں تھے چالی پنتالیس سال لگ جاتے تھے اسی لیے سرفیسی ایکٹ کا جنم ہوا سرفیسی ایکٹ 2002 کے بعد جب یہ ایکٹ یہ آپ کے اوپر لگائیں گے پھر آپ کی چاہے کسی بھی طرح کی پروپٹی ہے سیرف ایگری کلچر اگر آپ نے لون لیا ہے تو اس کے اوپر سرفیسی ایکٹ لاغوی نہیں ہوتا ہے اس کے علاوہ مکان دکان فیکٹری کارخانے شوروم کٹی فلیٹ کے اوپر یہ لاغوی ہوتا ہے اگر آپ نے ایسا کوئی لون لیا ہے پروپٹی اپنی موڈگیج کیا ہے گر بھی کیا ہے تو آپ کے اوپر سرفیسی ایکٹ لاغوونے کے بعد دو جار دو کے بعد کسی بھی بینک کے ان بی اپسی کمپنی کو کوٹ میں جانے کی جورتنی ان کے پاس خود سے ہی رائٹس اور ادھکار آگے آپ کی پروپٹی کی ایکشن کرنے کے بولی کرنے کے سیل کرنے کے اسی لیے میں میشہ کہتا ہوں دو طرح کے نوٹس کو کبھی بھی اگنور نہ کریں ایک تو ون تٹی ایٹ چیک باؤنس کا اگر سمان آ رہا ہے کوٹ سے اس کو اگنور نہ کریں وہ آپ کو جیل میں پہنچا سکتا ہے کیونکہ وہ کوٹ کے امان میں آ جائے اور کوٹ سے آپ کے نون بیلبر وارنٹی جو ہو سکتے ہیں اگر اس کو دبارہ دبارہ اگنور کریں گے تو اور سرفیسی ایکٹ کو اگر اگنور کریں گے تو اپنی پروپٹی سے ہاتھ دو بیٹیں گے بیکٹری سے کارکانے سے دکان سے مکان سے یا آپ کا کوئی فلیٹ ہے یا کوٹی ہے یا شوروم ہے جو بھی ہے جو آپ نے ان کے پاس کرویے رکھ رکھا ہے سرفیسی ایکٹ نے ان کو رائٹس دیئے لیکن ایسے رائٹس نہیں دیئے کہ اگلے دن یہ آپ کی پروپٹی کی ایکشن کرتے سیل کرتے بھولی کرتے اس کا پروسیس کیا ہے سرفیسی ایکٹ لاغو ہونے کا سب سے پہلے اگر آپ کی لون کی تین ہی ہماری ڈیفولٹ ہو جائیں گے بہت سے آدمی کہتے ہیں سر میری لگاتار تین ہی ہی ہماری ڈیفولٹ نہیں ہوئی دو دہی ایک رہ گی پھر تین دے دی پھر ایک رہ گی پھر چار دے دی پھر ایک رہ گی بھائی جس دن ٹوٹل تین مہینے ہو جائیں اس دن آپ کی لون جو ہے این پی اے میں جا سکتا ہے نون پر فارمنگ ایسےٹ جب تک آپ کا لون این پی اے میں نہیں جائے گا تب تک آپ کے اوپر سرفیسی ایکٹ ایمپلیمنٹ نہیں ہوتا جب آپ کا لون این پی اے میں چلا جائے گا تب آپ کے اوپر سرفیسی ایکٹ ایمپلیمنٹ ہوتا ہے لگو ہوتا ہے اس کے بعد کوئی بھی بینک کے این بی ایف سی کمپنی اگلے دن ترنگ پر باہت سے آپ کی پروپرٹی کے اکسن سیل نہیں کر سکتا آپ کا کبجہ نہیں لے سکتا لیکن وہ تیرہ دو کا نوٹیسی شکرے گا تھرٹین ٹو کا آپ کو دو مینے کا ٹائم دے گا سیمبولک پوجیشن بھی جس کو بولتے ہیں بھائی یا تو ہمارے پیسے دے دے وہ قانونی روپ سے دمکی ہوگی بھائی نہیں تو آپ کے برطن جو ہے فیکٹری میں جو سمان ہے وہ سڑک پہ پھیک دیں گے اور امتالہ لگا دیں گے اس کا آہ نہیں تو ہمارے پیسے دے دو اگر پیسے نہیں ہے تو وہ دو مینے بھی چلے گے اب یہاں سمجھنے یوگے بات یہ ہے کہ شروع میں تین مینے کا ٹائم تو این پی اے کا ہے جب تک این پی اے میں نہیں جائے گا تو آپ کے اوپر سرپیسی ایکٹ لگوئی نہیں ہو سکتا اس کے بعد دو مینے کا ٹائم انہوں نے تھرٹین ٹو کا نوٹیس آپ کو ایشو کیا تو ٹوٹل پانچ مینے ہو گیا ہے اب پانچ مینے میں بھی آپ نے ان کے پیسے نہیں دیے تو آپ کے پاس سرپیسی ایکٹ کے ایکوڈنگی تھرٹین ٹو کا نوٹیس ایشو کریں گے تیرہ چار کا نوٹیس ایشو کریں گے آپ کے خلاف جو آپ کا ستانی اکبار نیوز پر ہے اس میں نکلوا دیں گے کہ اس مکان کی دکان کی بیکٹری کارکانے کی اس تاریخ کو ہم اس کا ایک ریزرپ پرائز رکھ دیں گے کہ ہم اس کو اتنی تاریخ کو اس کی بولے کریں گے سیل کریں گے اکشن کریں گے اون لائن کریں گے یا آف لائن کریں گے وہ پینک یہ نبی ایف سی کمپنی کی مرجی ہے ایک مینے کا لیکن آپ کو ٹائم جھوڑ دینا پڑے گا اب آپ کے پاس ٹوٹل چھ مینے اگر نکل گئے وہ ایک مینہ بھی نکل گیا تو بھی اگر آپ پیزارین کا دے پائے تو یہ ڈی ایم صاحب کے پاس جائیں گے اس کے اوڈر لینے کے لیے آدیش لینے کے لیے کہ اس کا قبضہ ہم نے اس مکان کا دکان کا پیکٹر یا کارکانے کا پلیٹ کا کو ٹھکا لینا ہے تو وہاں سے اوڈر آنے کے بعد ہی آپ کی پروپٹی کی ایکشن کر سکتے ہیں بولی کر سکتے ہیں اس کا قبضہ لے سکتے ہیں پوجیسن لے سکتے ہیں لیکن سرپیسی ایکٹ نے بھی آپ کے رائٹس جو ہیں آپ کے ادھکار جو ہیں وہ ختم نہیں کیے اگر آپ کو اپنے رائٹس اور ادھکار پتا ہے تو یہ پھر کچھ نہیں کر پائیں گے آپ قانونی روپ سے اپنی لڑائی لڑ سکتے ہیں آپ ان کے اقلاب ڈی آر ٹی میں جا سکتے ہیں یہ بھی کوٹ کا نام ہے ماننے آئی کوٹ کا دروازہ کھڑکا سکتے ہیں یا اگر یہ کوئی سیوہ میں کوتاہی برت رہے ہیں تو آپ ان کے اقلاب کنزیومر کوٹ میں جا سکتے ہیں اگر یہ آپ کی پروپرٹی کو آکسن کر رہے ہیں اور اس کو کباری کے ریٹ میں سکرائپ کے ریٹ میں انہوں نے اس کا ریٹ لگا دیا ہے فور جمبل تین کروڑ کی پروپرٹی ہے اس کو ایک کروڑ میں بیچنے کے لیے تیار ہونے ہیں کیونکہ انہوں نے لینے آپ سے ایک کروڑ پیانسے ان کے پاس کوئی رائٹس اور کو دیکھ کرنی ہے آپ ان کے بعد کلاب ایک نوٹیس ایسو کیجئے ان کو کہ بھائی میرے علاقے میں میرے مولے میں میری تحصیل میں میرے گاہوں میں میری ڈسٹک میں میری سوسائٹی میں جو میرا فلیٹ ہے مکان ہے دکان ہے بیکٹری ہے کار کھان ہے جتنے گج کا ہے جتنے سکیر پوٹ کا ہے اسی لوکیشن پہ دو آدمیوں کے ہفی ڈیوٹ لے کے آؤ کہ وہ بھی ایک کروڑ روپے میں اپنی سیل کرنے کے لیے تیار ہے تو میں بھی مان جو ہاں کہ میری پروپرٹی کی ایک کروڑ روپے قیمت ہے نہیں تو میری کی تین کروڑ ہے تین کروڑ میں اس کو سیل کر کے میری پروپرٹی کے آکسن کر کے میرے کو دو کروڑ روپے میرے واپسی دیے جائے یہ نیم ہے کہ جتنے بھی پیسے آپ نے بینک کے دینے ہیں بیاج پلنٹی جرمانے سہید صرف اتنا پیسہ وہ اپنا لے سکتا ہے اس سے زیادہ کی اگر پروپرٹی آپ کی سیل ہوگی آکسن ہوگی تو اس کو وہ پیسہ آپ کو ریفنڈ کرنا پڑے گا یا اگر وہ کم کی بھی کہے گی مالو آپ نے لون جادہ کا دینا ہے اور وہ اس کی سیل کم کی ہوئی آکسن کم کی ہوئی تو وہ ریکاور کرنے کے لیے آپ کے اقلاب پھر کورٹ میں جا سکتا ہے سیول سوٹ میں فائل کر سکتا ہے آپ کے اقلاب کورٹ میں کیس کر سکتا ہے تو درے گبرائنی سرفیسی ایکٹ کو بارے میں میں نے ڈیٹیل میں بتا اور سمجھا دیا ہے سرفیسی ایکٹ نے آپ کے رائٹس جو ادھکار جو ہیں ختم نہیں کیا ہے ہمارے دیس میں کوئی بھی ایسا ایکٹ نہیں آئے گا جو کہ آپ کے جو آپ کو سویدان نے ادھکار دیا ہے ان کو وہ ختم کر دے آپ کے پاس سرفیسی ایکٹ کا جازہ ہی نوٹیس آئے یا سرفیسی ایکٹ آنے سے پہلے ہی نوٹیس آنے سے پہلے آپ کو آپ کی ایک آدھی ایم آئی ڈی فولٹ یا یا نہیں بھی ہوئی یا بھی آپ کو لگ رہا ہے انٹرنل فیلنگ آ رہی ہے کہ فیوچر میں میری ایم آئی ڈی فولٹ ہوگی تو آپ کے پاس جرور سرفیسی ایکٹ کا نوٹیس بھی جنگے تو ترنک پر باؤ سے لیگل اڈوائز لیں کیونکہ پرووینشن بیٹر دین کیونکہ الاز سے پریج بہتر ہے نئی تو پھر آپ اپنی پروپٹی سے آدھو بیٹھیں گے اگر آپ مارے ساتھ ٹیلی فونکلی جوڑنا چاہتے ہیں پرسنل میٹنگ کرنا چاہتے ہیں پھر آپ کا لون دو کروڑ کا ہے پانچ کا ہے پچیس کا پچاس کروڑ کا جتنے بھی کروڑ کا آپ کا لون ہے لون سے ریلیٹیڈ کوئی بھی دکت پریجانی سمجھ سے اگر آپ کو آ رہی ہے لون سے ریلیٹیڈ جو بھی ڈوکومنٹس آپ کے پاس ہیں وہ سب ہی لے کے آپ مرے سے پرسنل ایڈوائی لے سکتے ہیں پرسنل میٹنگ کر سکتے ہیں یا ٹیلی فونکلی بھی ایڈوائی لے سکتے ہیں اس کا کیا پروزیس ہے ہمارے جوڑ ساتھ جوڑنے کا آپ کی سکرین پہ ایک نمبر آیا ہوا ہے نائن تری جیرو سکس تری فور سیون تری ون فور اس نمبر کو سیو کر کے ویڈس ایپ ایسیج کریں درنت پرباو سے ریپلائی آئے گا کہ کیسے آپ مارے ساتھ ٹیلی فونکلی جوڑ سکتے ہیں پرسنل میٹنگ کر سکتے ہیں ایک بار جوڑ سے ملکے نعرہ لگائیں گے جائز دستوڑالوالوالو کی